تو گائز فائنلی آج میں آپ لوگوں کشمیر کی ایسی کراماتی درگاہ پہ لے کر آئے ہوں جہاں پر آپ لوگوں کو پیدل گفہ کے اندر جانے سے آپ کی مند کی مرادیں پوری ہوتی ہیں آش مقام درگاہ تو آپ لوگ اس درگاہ پہ کیسے جا سکتے ہو بس ٹیمپو کہاں سے آپ کو ملے گا ٹرین کہاں سے ملے گی تو چلو چلتے ہیں جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بابا زان نے جندہ کرامت کری بکری کو ٹین ٹانگ پہ جندہ کر دیا اور بکری اپنے جبان سے بول پڑی تو یہ آش مقام جو درگاہ شریف ہے آپ لوگ یہاں پہ جائے گا نا تو یہ پورا لائن لگا کے جانا پڑے گا ان کی کرامت ہے اس نے مردہ جندہ کیا ایک بکرا تھا اس کو بتایا ام بزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ ٹین ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا اس نے زبان آگیا کس نے کھایا کس نے مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھے گا یہ دیکھے گا یہ کون سا اسٹیشن ہے مازم میں آئے ہوئے ہیں اور یہیں سا ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی کیا بولتے پہل گام کی طرف یعنی انتناک وہیں پہ اٹھو رہیں گے یہ کشمیر ریلوی سٹیشن ہے ابھی آپ کو دکھا تو تو گائز فائللی ہم لوگ کون سا اسٹیشن ہے مازم مازم ریلوی سٹیشن پہائے ہوئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں انتناک کی طرف ابھی ہماری ٹرین آنے والی ہے آپ کو ٹرین دکھائے گا یہاں کی ٹرین کیسے ہوتی دکھائیں گے یہ دیکھو کشمیر کا ریلوی سٹیشن ہے ابھی چار پانچ منٹ میں ہماری ٹرین آنے والی وہ دکھانے ہیں مازم سے ہمارے کو ماتر چالیس روپے کی ٹکن ملی یعنی دو جانے کو اسی روپے لگا ہے ہمارے کو یہاں پہ اور ابھی میرا دوست سے پوچھتا ہوں اگر آپ لوگ بارہ مولے سے بنیال جاتے ہونا تو اسی روپے لگیں گے تو آپ لوگ یہ پورا ٹور کر سکتے ہو تو باقی کیا بولتے جتنا زیادہ کم روٹ کرو گے سفر کم پیسے لگے تو گائز فائللی ہمارے ٹرین آنے والی تو دیکھ سکتے ہو یہ کشمیر کی ٹرین تو کشمیر کی ٹرین کیسے ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آج اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہاں پہ برب باری ہوتی نا تو برب باری میں یہاں کا منظر اور یہاں کا خوبصورتی تو بھائی دیکھنے لائک بنتی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جونسی اسٹیشن پہ میں ہوں یہاں سے 93 کلومیٹر دور ہے اشمکام درگا تو میں یہاں سے جا رہا ہوں باقی آپ لوگ سری ناگر سے بھی جا سکتے ہو جو کہ آپ کو ماتر وہاں سے سری ناگر سے 75 کلومیٹر دور پڑے گا تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے بس سے بھی سبر کر کے دیکھ لیا کار سے بھی کر کے دیکھ لیا تو ہم نے سوچا کشمیر کی ٹرین بھی ایکسپلور کرتے کیسے دکھتی ہے تو چلو چلتے ہیں اندرس آپ کو کشمیری ٹرین بھی دکھاتے کیسے دکھتی ہے تو ابھی ہم لوگ سری ناگر کی طرف جاتے ہیں ایک اسٹریشن چھوڑ کے تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو آپ ٹرین دیکھ رہے ہونا تو اتنی خاص نہیں یہ لوکل ٹرین ہے یہاں پہ ابھی فلال لوکل ٹرین چلتی ہے یہاں پہ ایسی ٹرین یا کوئی بھی سبدہ بھی نہیں ہے کشمیر کے اندر فلال اور باقی جمبو کے بعد تو آپ کو بہت ساری سبدہ ملے گی تو ہمیں اتنا تو ملدہ اچھا نہیں لگا پر پھر بھی ٹھیک ہے آپ چاہو تو انجور کر سکتے ہو سستہ ٹرکٹ ہے اور یہاں پہ چاہوال کی خیتی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی تو یہاں کے لوگ چاہوال زیادہ کھاتے ہیں اور اب آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سری ناگر ریلو سٹیشن اب ہم کو یہاں سے دوسری ٹرین بدلنی پڑے گی کیونکہ یہاں سے ڈائیکلی ٹرین ہے ہی نہیں تو ہم لوگوں نے گلٹ ٹرین لے لیا بھی ہوتی ہے پر انتیار کرنا پڑے گا تو میں تو آپ کو سجس کروں گا بھائی کہ اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو ڈائیکلی بس سے کریں تو زیادہ چھرے گا جلدی پہنچ جائیں گے یہاں پہ ایسی بس بھی چلتی ہے جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا پر کسی نے مجھے بتایا ہے تو اس بجے سے میں نے گلتی کرتی پر آپ گلتی نہ کریں اور اگر آپ چاہو تو ٹرین میں کر سکتے ہو تو یہ دیکھو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایسا لپت لیتے ہوئے نظارے لیتے ہوئے جا سکتے ہو ٹرین سے بھی کافی اچھا آپ کو لپت ہے مطلب شری نگر سہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو جو کشمیر کا کلچر ہے ٹرین سے بھی آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا بس سے بھی ملے گا پر میت کو تو ابھی جیادہ اچھا لگا کہ بھائی بس اس دہ بیسٹ کیونکہ ٹرین میں بیٹھنے کو جگہ بھی نہیں ملتی کیونکہ ہم لوگ ہیں نا کھڑے کھڑے سپر کر رہے ہیں تو اس لیے باقی آپ کی مرضی ہے سستہ ٹکٹ ہے اور انجوئے کرتے ہو جائیں اور ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ کشمیر میں پتا ہے مجھے کیا کیا اچھا لگا دیکھنے کو یہاں پہ ہارے ایک چیز ہے کشمیر میں جو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب دیکھنے کو ملے گا یہاں کچھے پہاڑ رگستانی والے پہاڑ بھی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ برپھیلہ موسم دیکھنے کو ملے گا ہریالی دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ کو چاوال اور یہاں کا رشتہ کھانا بھی آپ کو کھانے کو ملے گا جو کہ آپ کو یہاں کے لوگ کشمیری وازوان کھلاتے ہیں مطبع یہاں کا کلچری گزب ہے اور فائنلی بات کرتے کرتے ہیں ہم لوگ پہنچنے والے انتنار ہمارے بابا ہے گاہ میں رہتا ہے اور اس پہ چلی ہمارے میں ملنے آئے رہتا ہے ملنے آئے اور مدینے آئے ہمارے کھانے شکریہ آپ کا بہت بہت دیکھیں اب یہاں سے ہم لوگ بابا کا جا رہے ہیں آج مکام درگا جائیں گے پھر بابا کے گھر جائیں گے اور آج دیکھتے ہیں بابا کے گھر کا کیا سا کر چرا جاؤ تو گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں انتناک یعنی اسلام آباد یہاں کے لوگ اس کو اسلام آباد بولتے ہیں اور اپنے لوگ انتناک کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بس ڈائیکلی نہیں ملے گی اس مقام کے لئے ٹریشن سے آپ کو یہاں پہ پہلے اسلام آباد شٹی جانا پڑے گا یعنی آپ کو جانا پڑے گا بس اسٹین جہاں سے آپ لوگوں کو بس بھی ملتی ہے سومو بھی ملتی ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھو اسلام آباد کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے یعنی انتناک اس طریقے کا دیکھتا ہے کافی خوبصورت شہر ہے میں تو آپ کو سجس کروں گا کہ آپ ہو سکتا ہے تو جمہو سے دیکھلی انتناک بھی جا سکتے ہو بینیال ہوتے ہوئے ٹرین سے بھی جا سکتے ہو بس سے بھی جا سکتے ہو اور بھائی فلائٹ بھی سودہ ہے آپ دیکھلی جمہو سے فلائٹ پکڑ کے سیدھا سرینگر بھی جا سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو دلی سے ریگلی سرینگر آ سکتے ہو جا سکتے ہو باقی میں تو یہی سجس کروں گا بھائی گاڑیوں سے یا بس سے یا ٹرین سے جب سفر کرتے ہو تو آپ کو پورا لپت دیکھنے کو ملتا ہے یا ٹوریسٹ آگر آپ لوگ آ رہے نا تو بھائی خود کی کار کر کے لائے تو وہ زیادہ بینیفٹ رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں کا یہ بس اسٹین ہے بس بھی جاتی ہے اس مقام کے لئے درگا کے لئے اور یہاں سے کیا بولتے ہیں آشومو گاڑی بھی جاتا ہے تو ہم پتہ کرتا ہے سومو جائے گا بس جائے گا اور کتر بھی لے گا وہ بس والا بگائی سے آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگوں کو آشومو کام درگا جانا ہے نا تو یہاں سے کتنے کلومیٹر دور ہوگا بابا یہاں سے تیس چاریس کلومیٹر دور ہوگا آشومو کام تو یہاں سے آپ کو بس ملتی ہے جو کہ پچاس روپے میں چھوڑتی ہے پر ابھی ہم لوگ ہیں نا سومو گاڑی پہ جائے گا چھوٹی گاڑی پہ کیونکہ ہمار پاس ٹائم بہت کم بچا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آشومو کام جو درگا ہے نا وہ آنت ناک سے ماتر بائیس کلومیٹر دور ہے اور چھتیس میٹ کا راستہ یعنی آدھے گھنٹے کا راستہ آدھے پون گھنٹے کا راستہ پڑتا ہے اور پچاس روپے چاہے سومو گاڑی پہ شیئرنگ پہ جاؤ گے تو پچاس روپے لگے گا اور اگر آپ لوگ بس میں جاتے ہو تو بھی پچاس روپے لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کا لپت اٹھاتے ہو جا سکتے ہو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ لکڑیوں کے گھر بہت زیادہ ہیں کشمیر میں جب جاؤ گے نا تو یہ لکڑیوں کے گھر زیادہ آپ کو دیکھیں گے کیوں کیونکہ تھنڈیوں میں یہ بہت زیادہ گرم کرتے ہیں اور گرمیوں میں بہت زیادہ تھنڈے کرتے ہیں تو یہاں کی یہ کلچر ہے اور کافی اچھا شہر ہے اور یہاں پہ آپ کو جھیلم ندی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ یہ پاس میں سے دیکھو یہ برپ کے پہاڑ ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے پوری بہتی ہوئی آتی ہے اور آپ کو بتا دو اسی روڈ میں پہلگام پڑتا ہے تو آپ پہلگام بھی گھومتے ہو جا سکتے ہو اور یہ سیپ کے بھگان آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ لوگ سیپ کے بھگان کا بھی لوگت اٹھا کے ہوئے جا سکتے ہو اور امرنات جو ہندو بھائیوں کا کیا بولتے ہیں بڑا تیر تیترہ اسطل ہے وہ بھی اسی روڈ پہ پڑتا ہے تو آپ وہ بھی دیکھ کے ہوئے جا سکتے ہو تو یہاں سے آپ کو پہلگام ٹروش پیلس بھی دیکھنے کو ملے گا مسلم کا آشمکام درگاہ بھی دیکھنے کو ملے گی اور ہندو بھائیوں کا امرنات جو ٹیمپل ہے جو ابھی یاترہ شروع ہونے والی ہے وہ بھی اسی راستے میں پڑتا ہے انتناک والے میں اور یہاں پہ کافی اچھی ہلیاری دیکھنے کو ملے گی کافی ہلچا کلچر دیکھنے کو ملے گا کشمیر میں آو گے یار تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا سب کچھ آپ بھول جاؤ گے یہاں پہ راستے میں آپ کو گارڈن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ گارڈن کا بھی لکت اٹھاتے ہو جا سکتے ہو اور چلتے ہیں فائنلی اب ہم لوگ پہنچنے والے اشمکام درگا کی اور تو اب وہاں پہ آپ کو جرد کرائیں گے اور آپ کو وہاں کا بھی محول دکھائیں گے کس طریقے کا محول ہے ماشاءاللہ تو گائز فائنلی آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اشمکام شٹی تو اشمکام شٹی کا نام ہے اور درگا شریف کا الگ نام ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھ سکتے ہو سامنے آپ کو درگا شریف دیکھنے کو ملے گا پہاڑ میں یہاں سے کافی خوبصد آپ کو نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ تو آپ سٹی پورا دیکھ سکتے ہو اولڈ سٹی ہے یہ اور ماشاءاللہ کافی شاندر شہر ہے یار ملکہ میرے کو تو اشمکام درگا بھاگیا ہے دیکھ سکتے ہو سامنے کتنا خوبصد لگ رہا ہے اور یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مطلب ملکہ بھیلیب نہیں ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی درگا یہاں پہ بڑے 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 دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے من کی مرادیں مانگتے ہیں اور منت پوری ہوتی انشاءاللہ یہاں پر اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست مشٹر خان تو فانلی آج کا بلوگ میرا یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی درگا پہ لے کے جا رہا ہوں جو کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بزرنگ کی بھائیزان میں قوالی کی شوٹنگ ہوئی تھی بھر تو جھولی میری یا محمد تو وہی والی درگا پہ لے کے جاتا ہوں تو بابا کے ساتھ میں جا رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور بہت خوب سا درگا ہے اور اس کا نام ہے اشمکام بڑی درگائی ہے یہ آپ کو اسلام آباد یعنی انتناک کے طرف پڑتی ہے یہ دیکھو گا ہم لوگوں نے سومو پکڑ لی تھی اشمکام ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی اشمکام درگا جا رہے ہیں یہ دیکھو پورا مارکر لگوا یہ پورا مارکٹ ہے یہاں سے لوگ آتے ہیں اور پیدا لوگ یہ گھاڑی سے اشمکام جاتے ہیں ماتر پچاس روپے اسلام آباد بس اسٹین سے یعنی انتناک سے بس اسٹین سے آپ کو پچاس روپے میں یہ گھاڑی بھی مجاتا ہے اور اگر بس میں آنا چاہو تو بس میں بھی آ جا سکتا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پورا ماشاءاللہ بہت کراوٹ دور دور سے آتا ہے اور اگر آپ لوگ آ رہے ہو تو یہاں پہ چادر پھول بھی ملتا ہے یہاں سے پرچے گھٹا کے جا سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ کھانے پینے کی دکان بھی ہے اور یہاں پہ کھاتے پیتے جاؤ کتے روپے کا یہ پلیٹ کتے روپے کا پلیٹ ہے بھائی 100 روپے کلو 100 روپے کلو ہے آپ کی مرچی سے آپ سے لے سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ فیمس ہے اور آپ کو یہاں کا مارکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں تو ہمیں تھوڑا جلدی جانا پڑے گا ٹائم بہت کام بچا ہے میرے پاس میں یہ دیکھیں یہ درگا شریف ہے آپ کو پہل گام کے روڈ پہ ہی پڑے گی تو بہت خوبصور درگا شریف بھی چلتے ہیں اوپر جہاد کراتے ہیں یہ دیکھیں پورا مارکٹ لگا ہوا ہے پہل گام کے روڈ میں یہاں پہ پورا پارکن ہے گاڑی بھڑی کھڑی کر سکتے ہو اگر آپ آپ اپنے کار لاتے ہو تو پارکن بھی کھڑی کر سکتے ہو کتہ دیس بیسر پہ لگتا ہوگا دیس بیسر پہ پارکن کا لگتا ہے یہاں پورا مارکٹ ہے اور بہت زیادہ کراؤڈ آتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پبلک آتی ہے پورا میلائے لگتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایسا گھوڑا مل جاتا ہے جس میں سامان رکھ لکھ کے لوگ لے کے جاتے ہیں اوپر پہاڑوں میں دیکھیں اش مقام کا پورا مارکٹ ہے یہ اش مقام درگا جاتے ہیں نا یہ پورا مارکٹ پڑتا ہے یہ پورا اش مقام درگا جانے کا مارکٹ پڑتا ہے جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا جلدی آپ لوگ پوچانے کچھ کرتا ہو اور پوچانے کچھ کرتا ہو کیونکہ میں تمہارے لئے میند کرتا ہوں اور پیلیس میرے چینل پر نیا تو سسکرائب کر دینا ویڈیو وہ زیادہ تھا شیئر کر دینا اور سسکرائب کرنا بس اش مقام درگا پہنچنے والے بس رنگی بھائی جانوالی شوٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی بس کی شوٹنگ ہوئی تھی وہ ساری بسیں یہاں پہ خڑی تھی جو دکھا تھا آپ کو ویڈیو میں وہ بس یہاں پہ خڑی ہوئی تھی یہ دیکھو یہ پورا مارکٹ ہے کھانے پینے کا یہاں روم بھی ملتا ہے بابا کتا روپے لگتا ہوگا روم کا اچھا پانچ سو آزار روپے میں یہاں روم بھی ملتا ہے نا اور سو دو سر پی میں کھانا پیٹ بھر کے انچان کھا سکتا ہے سو دو سر پی میں نا سو دو سر پی میں کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے یہاں کشمیری کالن زیادہ ملتا ہے یہ دیکھئے آش مقام درگا جانے کے لیے چادر پورتی بھی لے جا سکتے ہوں پورا سوڈی چاڑ کے جانا پڑتا اوپر یہ دیکھئے پورا مارکٹ ہے بہت بڑا مارکٹ ہے کھانے میں یہ کیا ہے بابا اس کو کھتے ہیں کلچا کلچا یہ کھتے ہیں با کر کھانے اچھا یہ سب نون چاہے کے ساتھ کھاتے ہیں کرپٹ یہ کس میں کھاتے ہیں نون چاہے میں نمک کی چاہے میں چلاو بابا نمک کی چاہے میں کھاتے ہیں یہاں کے لوگ اور یہاں کے مکار سارے لکڑیوں کے بنے ہو جاتا ہے دیکھو سب لکڑیوں سے بنے ہوئے مکار ہیں یہ دیکھو ایسے بابا لوگوں کی مدد کرتے ہو جائیں کشمیر میں جتے بھی بڑی بڑی درگا ہے نا وہ سڑی چڑھ کے جانا پڑتا ہے حضرت بل جھرت کو چھوڑ کے باقی سائی درگا سڑیوں سے چڑھ کے جانا پڑتا دیکھو تمہارے لئے بہت زیادہ میند کر رہے ہیں ہم لوگ بھاگا دوری بھاگ بھاگ کے ویڈیو بنا رہے ہیں بابا اس آتھ میں میند کرتا ہے تو بچ سسکرائب جروع کرنا یہ دیکھو یہاں پہ ابھی ابھی ہم لوگ علوہ آئے گا یہ کھائے گا ہم بھی بیٹ کر کے آرام سے ابھی ٹائم کم پہلے شوٹنگ کرے گا اس کے بعد درگا پہنچ گئے لو فائنلی اس مقام درگا پہنچ گا ہم لوگ ابھی ہم بتائے گا کہ بابا دھن کون تھے کہاں سے آتھے بابا دھن کی کیا کرامت ہے اور فائنلی یہاں پہ جودے چپل جمع کر آکے ہی آپ لوگ جائیں تو جیادہ بیٹر رہتا ہے یہ دیکھئے گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے آش مقام جو آپ لوگوں نے قوالی پہ ویڈیو دیکھی تھی جو آپ لوگوں نے قوالی پہ جس درگا کے بارے میں سنا تھا آج اسی درگا پہ ہم لوگ آ چکے ہیں بہت خوبصی درگا ہے دیکھئے بہت خوبصی درگا شریف ہے آش مقام ہے یہ ابھی ہم لوگ اسے درگا کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ بابا دھن کون تھے کہاں سے آئے تھے اور بابا جان کے کیا کرامت ہے ابھی ہم لوگ آپ کو درگا بابا جان کے بارے میں بتائے گا یہ دیکھئے یہاں سے پورا شہر جنگل آپ کو نظر آئے گا دیکھئے یہ گلمر کون سا راستہ ہے بابا یہ یہ کون سا راستہ جاتا ہے یہ پہل کام جا رہا ہے ہاں یہ بابا کیا نام ان کا آش مقام آش مقام درگا نام ہے ابھی بابا سے انٹرویو لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں کے بارے میں کہ بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے کیا کرامت ہے یہ دیکھئے آچھا تو چلو اب چلتے ہیں یہاں کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے بابا جان کی کیا کرامت ہے آش مقام یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصہ درگا شریف ہے زیارت کراتے ہیں اور آپ کو یہاں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں یہاں پہ سب سے دیکھو لکڑی کا کام ہوتا ماشاءاللہ بہت دور دور سے آتے ہیں اپنی من کی مرادیں بانگتے ہیں اور منت پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ ابھی یہاں کے جو خادم صاحب ہوں گے وہ نہیں سے جانکالی کر کے آپ کو بتائیں گفائے کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں اندر گفائے کے اندر درگا شریف ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہاڑ درگا شریف ہے گفہ کے اندر پہاڑ ہے پہاڑ کے اندر درگا شریف ہے پورا آش مکام درگا پہاڑ کے اندر لائن لگا کے جانا تو یہ آش مکام جو درگا شریف ہے آپ لوگ یہاں پہ جائے گا تو یہ پورا لائن لگا کے جانا پڑے گا ایک چیز آپ سے جانا پہوں گا جانا چاہوں گا وہ بجرنگی بھائیزان کی مووی کے شوٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی کیا یہاں پہ اشنو کام میں تھا یہاں پہ ہوئی تھی یہاں پہ ہوئی تھی بھر تو جولی میری یا محمد یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی تو دیکھ سکتو یہاں پہ اس درگا پہ شوٹنگ بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ جب دنیا بن گیا تب یہ قدرتی بنا ہوا ہے جب دنیا بن گیا پھر کسی نے نہیں کھوڑا قدرتی قدرتی یہ گفہ کھول گیا اور اس کے اندر معلوم پڑا کہ بابا زان عبادت کے اندر چھے سو سال پرانی زیارت ہے چھے سو سال پرانی ہے تو آج بھی درگا شریف میں لوگ آتے ہیں بڑی دور دور سے جو بھی مانگے گا نا حاجت پورا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اچھے ایک چیز اور جانا چاہوں گا ان کی کرامت کے بارے میں بتا ہوں ان کی کیا کرامت ہے ان کی کرامت ہے اس نے مردہ زندہ کیا ایک بکرہ تھا برشاہ صاحب کا زین العابدین کا جو پہلے زمانے ادھر کا بادشاہ تھا اس کا ایک بیڑ بکرہ تھا چوپانو کی راکھی میں وہ مردہ زندہ کیا انہوں نے چوری سے کھایا وہ بیڑ وہ زین العابدین کا پھر اس کو تعمت لگایا سبھی زین دوری کو انہوں نے کھایا پھر اس نے مردہ زندہ کیا کم ازن اللہ کہا اپنے آسائی مبارک سے جو اس کی چھڑی تھی اس کو آسائی مبارک کہتے ہیں اس کو بتایا اپنے بزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ وہ تین ٹان پر کھڑا ہو گیا اس کو زمان آ گیا کس نے خوایا کس نے مارا سخی بابا کو پھر وہی ریشی ہے یہاں پر چھے سو سال سے انہوں نے وہ زین العابدین نے ان کو فائشی پر چڑھایا انہوں نے سخی بابا نے منع کہ نہیں یہ ہماری دربار میں رہیں گے یہ ہماری خدمت میں رہیں گے یہی کرامہ تھے اور لگڑی کی روٹی ہے تذبیر دانہ ہے ایک سو گیرہ دانہ تھا لالور جوئے رات اس کو نظر کیا نام دانہ رہ گیا با عظم تبرک ایک سو دو دانہ لیا ان کے خلیف ہونے ان کے چہرے وہ بھی ہے باہر وہ کشتوار یہ کشتوار کے رہنے والا ہے سخی زین الدین ولی کشتوار بندار پورتا اس کا نام ہے سخی زین الدین ولی رحمت اللہ پورے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں پورے آوٹ سٹے آوٹ آپ ورل لکے بھی آتے ہیں ورل لکے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ہے کراماتی درگاہ اچھا یہاں پہ جو بکرا تھا جو بھیڑ بھیڑ کیا گیا آپ نے بھیڑ یہ بکرا وہ راکھی تھا وہ عرشہ صاحب کا تھا وہ عبادت کرتے تھے سخی زین الدین ولی ایک جنگل میں ایک جہاں وہ بھیڑ بکری چراتے تھے وہاں ہی عبادت کرتے تھے سخی زین الدین ولی پھر وہ وضو کے لئے گیا انہوں نے سجاد کے نیچے رکھا وہ وہ انہوں نے کھایا مارا سجاد کے لگا ان کا کھال وہ جلد تھے وہ اس کے سجاد کے نیچے رکھا پھر انہوں نے اس کو آ گیا قدرتی حساب سخی زین الدین ولی کو وہ انہوں نے نکالا کھوڑ ہو اس کو آساء مبارک سے کہا کم بزن اللہ وہ کھڑا ہو گیا اس کو قدرتی زبان آدھا ماشاءاللہ آشاء مبارک نے بکرا 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 اپنے آپ بھی کھڑا ہو گیا یہ جندہ کرامت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو چلو چلتے ہیں اندر جرد کریں کیا نام آپ ہے خادم صاحب ٹھیک 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 تو یہاں پہ یہ درگا شریف دیکھ سکتے ہو یہاں پہ گفا کے اندر ہے اور یہاں پہ لوگ لائن لگا کے جاتے ہیں ابھی ہم بھی اندر لائن لگا کے ہی جائیں گے بہت نمی لائن لگتی دیکھیں ماشاءاللہ بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں درگا شریف میں لائن لگا کے ہی جاتے ہیں دیکھیں اور یہ پہاڑ کے اندر گفا کے اندر درگا شریف زیرت ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہو اندر ابھی اور بھی بڑی گفا ہے جس کے اندر جانے میں ابھی زیادہ اجازت نہیں ہے آگے پڑھتا لگے بھی ہیں اس لئے زیادہ اندر جانے کا علاوہ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی گفتت منظر پورا پہاڑ جو گفا ہے گفا کے اندر اس طریقے سے لوگ جاتے ہیں اور یہاں بہت چھوٹے چھوٹے دروازیں بہت چھوٹے چھوٹے ملکیں ہیں اس سے ہی اندر جایا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ سامنے دیکھ سکتے ہو ادنم آسان راستہ نہیں ہے یہاں پہ اس طریقے سے لوگ لائن لگا کے چھوٹے چھوٹے ملکے سے گزر رہے ہیں تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ جو منت لے کر کے آتا ہے سانس پھولا کے سیڑھی چڑھ کے اس کی منت پوری ہوتی کہتا ہے نا تپس سے ایک جامپر بولتے ہیں تو یہاں پہ لوگ اپنی تپسیہ مانگ کے آتے ہیں اور انشاءاللہ منت پوری ہوتی ہے کیونکہ کٹنائی میں ہی سرلتا ہوتی ہے ماشاءاللہ تو چلو چلتے ہیں اور بھی جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں جس کے بارے میں جکر کے ہے بابا نے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو بکرے کا سر ہے اور تسبیح وغیرہ جو بھی رکھے ہیں میں سارے سامان وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہیں پہ وہ جندہ کرامت ہے یہیں پہ وہ جندہ کرامت ہے جو بکری کا سر مبارک ہے یہیں پر ہے اور یہیں پر کیا بولتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پر یہاں پر کہہ گئے یہ تیر کمانے یہ تیر کمانے بابا کا جو بابا بڑیٹی کھیل تھے ان کے ساتھ جی اور یہ تذبی شریف مالا کمانے والا یہ یہ تذبی شریف ماشاء اللہ مطلب پہلے جمعانی کی تی بڑی تذبیتی تھی گیا یہ پہلے لال ڈیمن تھے لال ڈیمن اچھا اور یہ لگڑی کی روٹی ہے جو بابا پیٹ کو بان دیتے ہیں اچھا اس سے بھوک اپنی آپ چلے دیتے ہیں اس سے مطلب اب اب عبادت کرتے تھے تو بھوک کرنا لگے اس لئے وہ ل بھوک کری کے اس نے مردد زندہ کیا یہ یہ چوپانے نے کھایا تھا بھوک کرتا مچڑای تھی بابا پر بابا نے اس کو زندہ کیا اس کو زبانہ ہی بکد اور یہ اس کو بھوک کرو جو بابا پیٹ پہن دیتے ہیں اچھا یہ تابت شریف کا ایک حسا ہے کس کا یہ تابت شریف کا ایک حسا ہے تابت شریف کا یہ قصہ آج بھی اس کی جرت یہاں پہ ہوتی ہے یہ بابا کی زیارت خیدر بابا کی کرامات آہ سبحان اللہ آپ دے سکتو یہ بھکری کا آج بھی یہاں پہ مو رکھا ہوا ہے جنگا کرامات کتنے سال پرانا ہو گئی ہے یہ ساڑھے سات سو سال سال پرانا دے سکتو یہاں پہ بکری کا مو یہاں پہ رکھا ہوا ہے سیر اس کا بکری کا سیر ہے ہاں بکری کا سیر ہے جو جبان بول بول اٹھی تھی ہے سبان اللہ اور یہ بابا جان کی کھڑا ہو سمی جو پہنٹے تھے بابا جانا نا ماشاءاللہ اور یہ جو بتا ہے اپنے پیٹ پہ بات اور لگڑی کے روٹی ہے جو بابا پیٹ کو بھان دیتی ہے یہ تیر کمان کس چیم مدلہ مجھ سمی میں یہ ہے مجھ ستا ہے بابا کھل دیتے ہیں ان کے ساتھ تیران نازی کر دیتے ہیں سبان اللہ بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ جب یہاں پہ دربار پہ آئیں گے نا تو آپ لوگوں کو یہ کرامت کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے گا ماشاءاللہ یہ جندہ کرامت ہے اور بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ زرد کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی زیادہ کری ہماری یہ خوش نفسی بھی ہے تو گائز فانلی میری ویڈیو چونکہ فانل اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں این چوٹا بھائیوں تو ہمارے سپورٹ کرو کسی بھی چیز کے جانکاری چیز تو اسٹرگرام پہ میں سکروں مشٹر خانہ جمیر اور جین سائل خانہ فیس بک آنڈ ہے اور گائز اگر آپ لوگوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو پارٹ ون بھی دیکھ سکتے ہو جس کے اندر یہ پورا میں نے درگاہ شریف کے بارے میں بتایا ہے دوسرے راستے کے بارے میں تو آپ پارٹ ون بھی دیکھ سکتے ہو اور پلیس آج چینل پہ نیا تو سسکرائب ضرور کر لینا تو ملتے ہیں شروع میں بھائی اللہ حافظ